اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کو کافی عرصے سے میں خود جو ہے نیشنل پریس کلپ کے باہر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اسی طرح بے یار و مددگار یہ شخص جو ہے اسی طرح اپنی ایک معذور بیٹی کے ساتھ اور ایک جوان بیٹی کے ساتھ کافی دفعہ میں نے اسے نیشنل پریس کلپ کے بار یوں زلط اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اور آج یہ نیشنل پریس کلپ کے اندر جو ہے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں اور انتہائی دکھ اور تکلیف دے کا عمل یہ ہے کہ یہ جو وفاقی در الگومت اسلام آباد میں اور ان کا جو کہنا ہے محمد اکرم صاحب جنہ کا تعلق چونترہ سے ہے اور کلری گاؤں سے ہے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستان شروع ہوئی کیسے ہوئی کیوں ہوئی کب ہوئی اس پر پولیس نے اور معاشرے نے کیا رول ادا کیا یہ خود اپنی زبانی بیان کریں گے جی اکرم صاحب آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ مختصر الفاظ میں ذرا یہاں بیان کیجئے گا دو ہزار پارنچ بیوی میں نے مر گئی انہا ظالمہ میں نے چودہ سالہ نے بچی رہا ہوں دو ہزار انہی ویچو اغوا کر گئے دس تن رکھے ہیں اور جیل انہی کا نامہ تیار کر رہا ہے جیدے چار لکھ ستائیہ دار ایک انڈا کار اور گھرنا سارا سامان لٹ کے دانے تاہر ایوب چکری چوکیالہ چار مہنے تک میں نے کوئی گل نہ سنی اور ایسا چوت چونترہ یہ اسلام حضی نیازی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ بندے ذوراور ہیں میں ہوتل کے سلام میں رہ رہا ہوں اس وقت نہ میرے پاس کار رہا ہے نہ سمان ہے نہ خوراک ہے نہ ہوتیات ہے ایک جوان بچی کسی کے پاس چھوڑ دی ہے ایک پندرہ سال کی بچی لے کر رول رہا ہوں میں گردے کا مریض ہوں مجھے اللہ کا نام ہے انصاف دیا جائے یا اس میری بچی کو سمالا جائے جی ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے اس بچی کی خاطر اس کا روز کا جو خرچہ ہے اخراجات ہیں وہ آزار سے پندرہ سال روپے ہیں اور میں اس بچی کے ساتھ کبھی کس فٹ پات پر کبھی کس فٹ پات پر اور آج انہوں نے کہا کہ میں بھیک مانگنے کے لیے مسجد گیا تو وہاں پر مجھے مارا گیا پیٹا گیا اور میں نے ایک گردہ بھی جو ہے وہ اس خاطر بیچ دیا کہ میں اس بچی کا جو ہے وہ کچھ صدباب کر سکوں میں انصاف کے تقاضوں کے لیے لڑتا لڑتا موت کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہوں تو ان کی اسلام آباد کے آلہ انتظامیہ آئی جی اسلام آباد روپنڈی کے آر پیو سی پیو وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے